بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں بشیر احمد مبشیر آپ کا میتھمیٹکس ٹیچر آج ہم میتھمیٹکس جو فسٹ یئر کی بوک ہے اس میں سے جو یونٹ نمبر فائیف سیکس سیون اور ایٹ یہ جو چار چپٹرز ہیں ان میں سے ایک سیکشن بنتا ہے شارٹ کوسٹنز کا تو اس کو ہم سمجھیں گے پہلا سوال بھی پھر دوسرا اور تیسرا تین سوال جو ہیں وہ پانچ میں چپٹر سے پوچھے جاتے ہیں تو ہم اب کیا کریں گے یہ جو یونٹ نمبر فائیف ہے اس کے اندر سے جو کوسٹن پوچھے جاتے ہیں وہ سمجھیں گے تو اس کے اندر جو تین کوسٹن ہے اس میں سے جو سب سے پہلا کوسٹن ہے وہ دیفینیشن والا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً یہ ہوں گی پانچ دیفینیشنز ہوں گی ان میں سے ایک دیفینیشن پیپر میں آئے گی جو یونٹ نمبر فائیف ہے اس کی آپ نے دیفینیشنز لازمی کر لینی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی صرف تھوڑی سی دیفینیشنز ہیں اور ان میں سے ایک پیپر میں آ جاتی ہے تو جو سب سے پہلی دیفینیشن ہے وہ ہے جی دیفائن پارشل فریکشن کہ پارشل فریکشن کو آپ نے دیفائن کرنا ہے اس چیپٹر کا نام بھی پارشل فریکشن ہے اس وجہ سے یہ والی دیفینیشن وہ پیپر میں پوچھ لیتے ہیں تو پارشل فریکشن کیا ہوتا ہے وی ایکسپریکس آ سنگل ریشنل فنکشن ایدہ سم آف ٹو اور مور سنگل ریشنل فنکشن ان دیس ٹو اور مور سنگل ریشنل فنکشن آر کارڈ پارشل فریکشن مثلا ادھر میں آپ کو ایک اگزیمپل دیتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک فنکشن ہے یہ والا سیون ایکس پلس ٹونٹی فائیف اور ایکس پلس تھری اور نیچے ایکس پلس فور لکھا ہے اس کو آپ نے دو جو ریشنل فنکشن ہیں ان کی فارم کے اندر آپ نے اس کو لکھ لیا اگر آپ اس سے اوپر والا کوسچن دیکھیں تو اس کے اندر تین دیاں ہیں ایک دو تین نیچے تین رقمیں اوپر ایک رقم ہے اب اس کو ہم نے دو سے زیادہ جو فنکشن ہے اس کی فارم میں لکھ لیا ہے مثلا ایک دو تین تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں پلاس کر رہے ہیں پلاس کا مطلب سم کر رہے ہیں تو یہ جو اس کی ڈیفینیشن تھی وہ بھی یہی تھی کہ وین وی ایکسپریکس جب ہم کوئی ایکسپریکس کرتے ہیں یعنی کہ لکھتے ہیں کسی سنگل ریشنل فنکشن مسئلہ یہ ایک سنگل ریشنل فنکشن ہے اس کو کس طرح لکھنا ہوتا ہے as a sum of two اور more سنگل ریشنل فنکشن دو یا دو سے زیادہ سنگل ریشنل فنکشن کی فارم میں جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں یہ کیا ہے پارچل فریکشن ہے اچھا اس کے بعد اس کے علاوہ جو دیفینیشن پیپر میں پوچھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پراپر ریشنل فنکشن اور امپراپر ریشنل فنکشن تو اس کی اوپر لکھی ہوئی ہے کہ ٹائپس آف ریشنل فنکشن ریشنل فنکشن یہ جو جس طرح اوپر والے قویسچن میں تھا ریشنل فنکشن تو ریشنل فنکشن کی دو ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ایک پراپر ریشنل فنکشن نمبر دو امپراپر ریشنل فنکشن اب آپ نے سب سے پہلے نا جو ریشنل فنکشن ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا ہے پراپر ریشنل فنکشن کہا جی ریشنل فنکشن پی آف ایکس ڈیوائیڈڈ بائی کیو آف ایکس is کارڈ پراپر ریشنل فنکشن تو ایسا جو فنکشن جو پی آف ایکس اور کیو آف ایکس کی فارم میں لکھا ہو اس کو ہم پراپر ریشنل فنکشن کہیں گے لیکن اس کی کنڈیشن ہوتی ہے وہ کون سی کنڈیشن ہے یہ پولینومیال ہی ہیں دونوں ان کی جو ڈگری ہے پی آف ایکس کی نومینیٹر میں یعنی کہ اوپر جو اوپر والی پولینومیال ہے اس کی جو ڈگری ہے جو کیو آف ایکس نیچے پولینومیال دیا گیا اس کی ڈگری سے کم ہونی چاہیے یعنی کہ نیچے ڈگری زیادہ ہو اور اوپر ڈگری کیا ہو کم ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں پراپر ریشنل فنکشن کہتے ہیں اس کی اگزیمپل ادھر دی ہوئی ہے اگر ادھر آپ دیکھو تو یہ لکھا ہے ٹو ایکس پلاس فائف اور نیچے لکھا ہے ایکس کیر پلاس سیون تو یہ جو پولینومیال نیچے لکھا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ پاور کتنی ہے ایکس کی ٹو ہے تو اس کا مطلب اس کے جو ڈگری ہے وہ کتنی ہے ٹو ہے اور اوپر والی جو رقم ہے اس کے اندر ایکس کی زیادہ زیادہ پاور کتنی ہے وان ہے یعنی کہ نہ لکھی ہو تو اس کا مطلب وان ہے تو اس کا مطلب اوپر والی جو رقم ہے اس کی ڈگری کم ہے اور نیچے والی کی ڈگری زیادہ ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے یہ پراپر ریشنل فنکشن ہے تو اس کے بعد ڈیفائن اپراپر ریشنل فنکشن اپراپر ریشنل فنکشن کیا ہوتے ہیں اپراپر ریشنل فنکشن پی آف ایکس ڈیوائیڈڈ بائی کیو آف ایکس اسی طرح ہی لکھنا جس طرح یہ چیز لکھی ہوئی ہے نا سیم اسی طرح ہی لکھنا لیکن آگے condition آپ نے change کر دینی ہے آپ نے کہنا if the degree of polynomial جو polynomial p of x ہے اوپر والا in the nominator nominator کا مطلب اوپر والی رقم is equal or greater than the degree of polynomial q of x وہ کہہ رہے ہیں یہاں تو اوپر اور نیچے دونوں کی degree برابر ہو یا اوپر والے کی degree زیادہ ہو تو وہ پھر کیا ہوتا ہے improper rational function ہوتا ہے مثلا ادھر اوپر x لکھا ہے تو x کی degree 1 ہے اور ادھر 3x plus 5 ہے تو ادھر بھی degree کیا 1 ہے یہ دونوں کیا ہوگئے equal ہوگئے یعنی کہ nominator اور denominator کے اگر degree equal ہوگی تو ہم کیا کہیں گے یہ improper rational function ہے اگر اس question میں ہم دیکھیں تو ادھر اوپر degree 2 ہے اور نیچے degree 1 ہے کیونکہ x کی power 2 ہے اور ادھر x کی power 1 ہے تو ہم کہیں گے اوپر والی جو رقم ہے اس کی degree زیادہ اور نیچے والے کی کام ہے اس وجہ سے یہ بھی improper rational function ہوگا proper یہی ہوتا ہے کہ اوپر چھوٹی ہو اور نیچے بڑی ہو جس طرح اگر میں کہوں یہ register ہے اور register نیچے بڑی چیز ہے اور اس کے اوپر میں نے ایک چیز چھوٹی رکھی ہے یعنی کہ یہ pen کیا چھوٹا تو اگر نیچے بڑی چیز ہو اور اوپر چھوٹی ہو تو یہ proper ہوتا ہے یعنی کہ یہ چیز ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں proper rational function لیکن اگر نیچے چھوٹی آئے اور اوپر بڑی آئے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں improper ریشنل فنکشن یا دونوں برابر ہوں تو وہ بھی کیا ہوتی ہیں improper ہوتی ہیں proper اسی صورت میں ہوگا جب اوپر ڈگری کام ہوگی اچھا یہ والی دو دیفینیشنز زیادہ پوچھی جاتی ہیں اس کے علاوہ دو دیفینیشنز ہیں پھر ان جو پانچ دیفینیشنز ہو جائیں گی ان میں سے ایک لازمی پیپر میں آ جائے گی اس کے بعد یہ ایک question ہے جی define conditional equation آپ نے conditional equation کو define کرنا یہ اس طرح ہے it is an equation یہ ایک ایسی equation ہوتی ہے in which two algebraic expressions are equal کہ دو algebraic expressions جو ہیں وہ equal ہوتی ہیں مثلا ایک algebraic expression two x اور ایک ہے three یہ دو algebraic expression کیا ہوں گی equal ہوں گی for particular value کسی ایک خاص value پر اب ادھر وہ خاص value کیا ہو سکتی ایکس کی جگہ پر اگر ہم لکھیں نا three by two تو پھر کیا ہوگا اس کا جواب three سیٹ پر بھی بان جائے گا اور three ادھر بھی ہے تو دونوں سائیڈز جو ہیں نا وہ equal ہو جائیں گی تو اس کے اندر آپ نے اس کو ادھر تاقی کر لینا ہے کہ two algebraic expressions are equal for particular value یہاں تک بس آپ کر لیں آگے لکھ لیں for example two x is equal to three is conditional یہ conditional ہے اور جس طرح question میں تھا نا conditional equation اب ادھر آپ کو گے یہ two x is equal to three is conditional equation یہ conditional equation ہے and it is true اور یہ اس وقت true ہوگی only for x is equal to three by two اگر x کی جگہ ہم کیا لکھیں گے three by two لکھیں گے تو اس کے question کے اندر سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے conditional equation میں آپ نے particular کا لفظ لازمی استعمال کرنا اچھا اس کے بعد جو اس سے next question ہے وہ ہے جی define identity آپ نے identity کو define کرنا it is an equation یہ ایسی equation ہوتی ہے which holds good for all values اس کے اندر particular value کا ذکر تھا اور اس کے اندر کس کا ذکر ہے all values کا کہ ہر value کے لیے یہ equation کیا ہوگی holds good یعنی کہ ٹھیک ہوگی ہے all values of variables variables کی تمام values کے اوپر دونوں سائیڈوں پر جواب سیم آئے گا for example a plus b x is equal to a x plus b x یعنی کہ آپ نے x کو پہلی رقم سے بھی multiply کر دیا دوسری کے ساتھ بھی کر دیا مثلا اگر آپ اس جگہ پر لکھتے ہو نا five تو five ادھر بھی آ جائے گا اور ادھر بھی آ جائے گا three لکھو گے پھر بھی دونے سائیڈیں equal ہوں گی four لکھو گے پھر بھی equal ہوں گی یعنی کہ جو مرضی آپ لکھ لو تو یہ دونوں سائیڈیں کیا ہوں گی equal ہوں گی اس کے اندر آپ کو یہ مسئلہ نہیں بننے لگا کہ جی کوئی ایک ویلیو تو conditional equation میں آپ نے particular value کا ذکر کرنا اور باقی اس کے اندر آپ نے ذکر کرنا جی for all values of variables کی تمام values یعنی کہ یہ جو لکھ ہے it is an identity and its two sides are equal اور اس کی دونوں سائیڈیں کی ہیں equal ہیں for all values of x x کی تمام values پر تو یہ اس کی تقریباً ہے یہ پانچ سوال بن گئے ہیں ایک partial fraction اور اس کے بعد جو دوسرا question ہے یعنی کہ اس کے اندر proper rational fraction improper rational fraction اس کے علاوہ conditional equation اور ایک یہ identity تو ایک definition آنی ہوتی ہے پانچویں chapter میں سے تو اس chapter کے اندر total ہیں یہ والی definition جو ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا تو یہ ہمارا پہلا question solve ہو گیا تو پہلے question میں یہی definition تھی دوسرا یا لوڈ Ko